اسلام علیکم آج ہم جماعت چہار کے سبق نمبر گیارہ جس کا عنوان ہے حجرت حبشہ اس کے سوالوں کے جواب پڑھیں گے سوال نمبر ایک ہے اس کا حجرت کسے کہتے ہیں اس کا جواب ہے حجرت کا لفظی معنی ہے ترک وطن یعنی اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنا وطن چھوڑ کر کسی جگہ جا کر آباد ہونے کو حجرت کہتے ہیں سوال نمبر دو مکہ کے مسلمانوں نے حجرت حبشہ کی طرف پہلی حجرت کب کی اور اس میں کتنے لوگ شامل تھے اس کا جواب ہے اعلان نبوت کے پانچویں سال مسلمانوں کا پہلا کافلہ اپنے وطن مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف روانہ ہوا اس کافلے میں تقریباً گیارہ مرد اور چار عورتیں شامل تھیں سوال نمبر تین پہلی حجرت حبشہ کے بعد مسلمان حبشہ سے مکہ واپس کیوں آئیں اس کا جواب ہے اعلان نبوت کے چھٹے سال قریش کے ظلم ستم سے تنگ آ کر مسلمانوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے دوبارہ حبشہ حجرت کی سوال نمبر چار دوسری حجرت حبشہ کب ہوئی اور اس میں کتنے لوگ شامل تھے اس کا جواب ہے اس مرتبہ اسی سے زیادہ مرد اور تقریباً انیس عورتیں اس کافلے میں شامل تھیں سوال نمبر پانچ اللہ تعالی کا کلام سن کر نجاشی پر کیا اثر ہوا اس کا جواب ہے اللہ تعالی کا کلام سن کر نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے آگے ہم اشک کا سوال نمبر دو نمبر ایک حجرت کا لبسی معنی ہے ترک وطن نمبر دو حبشہ کے بادشاہ نے مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا نمبر تین اعلان نبوت کے چھٹے سال قریش کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مسلمانوں نے دوبارہ حبشہ کی طرف حجرت کی نمبر چار حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ذات بھائی تھے نمبر پانچ مسلمان حبشہ میں امن و امان سے رہنے لگے خالی جگہ میں آئے گا امن و امان آج ہم نے سبق نمبر گیارہ حجرت حق کے پانچ سوالوں کے جواب اور خالی جگہ مکمل کی آئندہ ہم اس کی مشک مکمل کریں گے اللہ علیہ